بہت شکریہ اکلیش دوبیتی جی آئیے اب اکلیش جی کے بعد میں ہندوستان کے اس بڑے شاعر سے آپ کے ملاقات کرانے جا رہا ہوں جو ہندوستان بھر میں ہی نہیں ہندوستان کی سرحدوں سے باہر خلیجی ممالک کا معاملہ ہو یا یہاں سے لے کر امریکہ تک جہاں جہاں اردو مشاعرے ہوتے ہیں وہاں وہاں لے جائے انکار میں بول کر نائنصافی کے خلاف گونجنے والا نام ہے جناب جوہر کانپوری زوردار استقبال کیجئے آپ کا استقبال ابھی اس طرح کا نہیں ہوا کہ میں جوہر بھائی کو بلا پاؤ میں جوہر بھائی کو بلاتا ہوں انہیں کے چار مصرے پڑھتا ہوں حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہے قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا جناب جوہر کانپوری بہت شکریہ ہم سے پہلے جو صاحب پڑھ رہے تھے انہوں نے یہ کہا کہ یہ مشاہرہ نہیں یہ مظاہرہ ہے حقیقت یہی ہے کہ آج کا یہ مشاہرہ مشاہرہ نہیں بلکہ ایک احتجاجی جلسہ ہے جس میں ہم آپ سب برابر کے شریک ہیں وقت بہت کم ہے اس لیے زیادہ تقریر کی ضرورت نہیں ہے میں اپنی بات چار لائنوں سے کرتا ہوں اور آپ سے یہ درخواست تھے کہ آخری سفت کے بھی لوگ شامل ہوں کہ مادرِ ہند ہمیں جان سے پیاری ہے تو ہم نے ہمیشہ ہی اس بات کا ثبوت پیش کیا ہے مادرِ ہند ہمیں جان سے پیاری ہے تو ہم تیرے رازوں کی غمازی نہیں کر سکتے ہم بھگت سنگھ بھی اشفاق بھی آساد بھی ہے مر تو سکتے ہیں دکھا بازی نہیں کر سکتے ہیں دوستو یہ بیچ میں دیکھ رہا ہوں میں ایک بیچ میں دیکھ رہا ہوں ایک شاہین باغ اس محفل میں بھی ایک شاہین باغ موجود ہے یہاں یہ ہماری بہنوں ہماری بیٹنیوں کا حوصلہ ہے جنہوں نے آج پوری دنیا میں شاہین باغ آباد کر دیئے ہیں چار لائنیں میں اپنی بہنوں کی حوصلہ افضائی کے لئے پڑھتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے سچائی بھی یہی ہے انشاءاللہ قربانیاں ضائع نہیں جائیں گی ان بہنوں کے نام کہ زینبوں نے زینبوں نے سنگھ کو پانی بنا کر رکھ دیا کیا کہنا اباہ زینبوں نے سنگھ کو پانی بنا کر رکھ دیا ہند کے باغوں میں ہنگامہ مچا کر رکھ دیا زینبوں نے سنگھ کو پانی بنا کر رکھ دیا ہند کے باغوں میں ہنگامہ مچا کر رکھ دیا سارے طوفان چپ رہے ساباندھیاں بیٹھی رہی تتلیوں نے ہی درختوں کو ہلا کر رکھ دیا ارے واہ 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 سارے طوفان چپ رہے زینبوں نے سنگ کو پانی بنا کر رکھ دیا ہند کے باغوں میں ہنگامہ مچا کر رکھ دیا سارے طوفاں چپ رہے سب آندیاں بیٹھی رہیں تتلیوں نے ہی درختوں کو ہلا کر رکھ دیا تتلیوں نے ہی درختوں کو ہلا کر رکھ دیا جنگ آزادی جب ہم نے لڑی تھی اس وقت بھی کچھ لوگ انگریزوں کی دھلالی کر رہے تھے لیکن آزادی کی جنگ ہم نے جس وقت لڑی ہے اس وقت پوری قوم پوری قوم کا مطلب مسلمان نہیں ہندو نہیں سکھ عیسائی نہیں الگ الگ نہیں ایک قوم مرانے آزاد نے کہا تھا ایک قوم سارے ہندوستانی ہیں ایک قوم تھی نہ ہندو تھا کوئی نہ مسلمان تھا نہ سکھ تھا یہ جنگ آزادی ہم نے اس طرح لڑی تھی آج پھر وہی وقت آ گیا ہے شاید ہمیں پھر وہی جنگ دوبارہ لڑنی پڑے اپنی آزادی کے لیے میں چار لائنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ نفرتیں کرتی ہیں نفرتیں کر کے جو دیوارے کھائی پیدا کی جاری ہے پیش کرتا ہوں کہ نفرتیں کرتی ہیں برباد وطن کا ماحول پر یہ احساس کے کنگال کہا سمجھیں گے نفرتیں کرتی ہیں برباد وطن کا ماحول پر یہ احساس کے کنگال کہا سمجھیں گے ارے کتنی مشکل سے یہ آزادی ملی تھی ہم کو اس کو انگریزوں کے دلال کہا سمجھیں گے کتنی مشکل سے یہ آزادی ملی تھی ہم کو اس کو انگریزوں کے دلال کہا سمجھیں گے لاک سر جانے کا خطرہ ہو مگر جوہر جو سپاہی ہے وہ میدان کہیں چھوڑتے ہیں ارے جیتے جی اپنا وطن چھوڑ دے ممکن ہی نہیں ہم تو مر کر بھی زمیں اپنی نہیں چھوڑتے ہیں صاحب یہی رہنا ہے یہی جینا ہے یہی مرنا ہے ہم سپاہی تو حفاظت کے لیے ہوتے ہیں شہر و سرحد کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں شہر و سرحد کی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں اے وطن تجھ پہ لٹا دیں گے دلو جاپ لے ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں ہم تو پیدا ہی شہادت کے لیے ہوتے ہیں جب چراغ اس نے جلانے کی اجازت دی ہے خود ہواوں نے تحفظ کی زمانت دی ہے اور میری آواز دبانے سے نہیں دب سکتی میری آواز کو اللہ نے طاقت دی میری آواز دبانے سے نہیں دب سکتی میری آواز کو اللہ نے طاقت دی ہے بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی بات جو پردے میں ہے وہ بات بھی کھل جائے گی کل تلہ خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی ہاں کل تلخ خود تجھ پہ تیری ذات بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنہ ہوتے ہوئے وقت آنے دے تری عقاد بھی کھل جائے گی ہم نے دیکھا ہے سکندر کو فنہ ہوتے ہوئے وقت آنے دے تری عقاد بھی کھل جائے گی 15 سال پہلے ایک نظم لکھی تھی صاحب اس کا صرف ایک چھوٹا دری痛ہ چار پانچ شیروں کا بد ایک حصہ آپ کو اس موقع پر سناتا ہوں اس کے بائی زیادت نظم کا عنوان تو تھا دہشتگردی کا انجام اب اسی کا ایک حصہ ہے کہ آج تم نشہ طاقت میں ہو سرشار بہت آج تم نشہ طاقت میں ہو سرشار بہت تم سمجھتے ہو کہ ہے فتح کو تلوار بہت آج تم نشہ طاقت میں ہو سرشار بہت تم سمجھتے ہو کہ ہے فتح کو تلوار بہت تم نے سمجھا ہی نہیں طاقت ایمہ کیا ہے تم کو معلوم نہیں مشکل و آسا کیا ہے ارے ہو کے مغرور تباہی کا نہ اعلان کرو مالک ارش و زمین کا بھی ذرا دھیان کرو ہٹلر وقت کو مکتی میں ملا دیتا ہے وہ خدا ہے سر مغرور جھکا دیتا ہے ہٹلر وقت کو مٹی میں ملا دیتا ہے اب یہ دو تین شیر اور رہ گئے بس اور مجھے اپنی تالیوں کی گونج میں ودا کیجئے گا تاکہ میں یہ سمجھ سکوں کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کی آپ نے بھرپور تائید کی ہے ہٹلر وقت کو مکتی میں ملا دیتا ہے وہ خدا ہے سر مغرور جھکا دیتا ہے اپنی بربادی کی کچھ فکر نہیں ہے ہم کو ہم خدا والے ہیں اور اس کا یقی ہے ہم کو ہم خدا والے ہیں اور اس کا یقی ہے ہم کو ان اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا اور تم ہو فران تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا بہت شکریہ ہمارے مشاہرے کا وقار جنب جوہر کانپری صاحب اپنا خوبصورت کلام پیش کر کے اور اس احتجاج کے اس سفر میں اپنا خصوصی لہدہ آپ سے میں مطارف کراتے ہوئے ہمارے مشاہرے کے سفر کو آگے بڑھا کر اپنے مائک سے رخصت ہوئے آئیے ان کے بعد ایک اور شائر یا شائرہ سے میں آپ کے ملاقات کر رہا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ اب چلیں ہم بنگال کی طرف اور بنگال کی راجدھانی کولکاتا سے آنے والی ایک مہمان شائرہ سے آپ کی ملاقات کرائی جائے اروسہ ارشی اپنے نسائی لہجے کی ترجمانی میں جہاں آج کی خاتون محبتوں کی بات کرنا چھوڑ کر جہاں لہجے انکار میں بات کر رہی ہے جہاں احتجاج کی زبان میں بات کر رہی ہے جہاں انقلاب زندہ بات کے نعرے اس کی زبان پر ہیں اس لہجے کو سمجھنا ہے اور اس انفرادیت کے ساتھ کہ آج کی خاتون کس طرح سے اپنے لہجے کو تبدیل کرتی ہے اسے سمجھتے ہیں اور ملاقات کرتے ہیں اروسہ ارشی سے جو کولکاتا پشمنگال سے ہمارے بیچ میں آ تشریف لائی ہیں